ہیلو اینڈ پخیر راگلی ٹھول اف یوں میں ہوں فخر یسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ فیت پخر اور آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے پاکستان کی پولٹکس کے حوالے سے بھی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اس کے ساتھ ساتھ یقیناً آج کل بڑا حلہ گلہ ہے جی اسلام آباد میں اور اس کی وجہ کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس کافی سارے پیسے آئے ہیں چار سب اچار عرب ڈالر مطلب یہ آپ ایک عرب نہیں تو آپ چار سب اچار عرب آگئے ہیں اور ابھی میری � کہوں سے پہلے بات ہو رہی تھی تو وہ حیران بھی تھے پریشان بھی اور شاید خوش بھی ہیں مجھے نہیں پتا وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہے کہ ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں بڑے خوش ہیں دعائیں بھی ہم نے بڑی کی ہیں ویسا ایسا نہیں ہے صرف دباؤں سے کام نہیں چلا کہ سارے لوگ کبھی جنرل صاحب جاتے تھے کبھی جو ہے وہ شہوہ شریف صاحب جاتے تھے کبھی ہمارے فائننس منسٹر ساگرار صاحب جاتے تھے اور فائنلی پھر انہوں نے کہا جب یہ ڈوب کیا ہم فل فل کریں گے وہ ساری چیزیں کیونکہ مسٹر کمیٹمنٹ ہماری ہسٹری کا سارا ہے خیر انہوں نے ان ساری چیزوں کے اوپر اور ساتھ میں گرین پاکستان کا جو انیشیٹیو لیا گیا ہے کہ جی آہ زراد کے حوالے سے ہمارے فوجی ادارے جو ہیں وہ بہت اچھا کام کریں گے مقامہ زراد یا اگری کرچر کا ڈپارٹمنٹ آہ تو حکومت بھی انہوں نے کر لی ہے آہ فائننس کی بھی انہوں نے ذمہ داری سنبھالی ہے آہ اب اگری کرچر کا بھی ایک اور بوج ہم نے ان کے اوپر ڈال دیا ہے پہلے ہی ان کے پاس بہت سارے کام ہیں تو پتہ نہیں وہ کیا کریں گے یا پھر شاید بہت اچھے منیجرز ہیں منیجمنٹ ان کی بہت اچھی ہوگی شاید اس لیے کر سکیں گے تو یہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے کوشش کریں گے کہ ڈسکس کریں آہ ڈاکٹر صاحب تینکیو جی اسلام علیکم جی علیکم اسلام ڈاکٹر صاحب ایک تو خوشی بہت ہے آپ بھی اسلام آباد میں ہیں اور یقیناً آپ نے بھی خوشی منائی تو ہوگی سر سوا چار عرب ڈالر آئے ہیں بے شک ادھار کے ہیں لیکن آئے تو ہے نا پاکستان میں دیکھیں جی اس سوا چار عرب میں سے جو دو عرب سعودی عرب نے رکھوائے ہیں ہمارے آکاؤنٹ میں سرکاری اور یو اے ای نے ایک عرب یہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے اس کو تو آپ ادھار بھی نہیں کہہ سکتے نا یہ تو صرف انہوں نے آپ کے خزانے میں رکھوائیں تاکہ آپ کی یہ ایسا ہے جیسے آپ کے پاس ایک پرس ہے بٹوا ہے والٹ ہے آپ کا اس میں جو خالی نظر آتا ہے تو جیب بڑی بری سی لگتی ہے تب بھی ہوئی نا جیسے اگر اس میں آپ زیادہ سارے نوٹ بھر دیں تو موٹی جیب لگے گی تو ہر جو ہے نا خاتون بھی اور مرد بھی آپ کے طرف جو ہے نا رشت کے نگاست دیکھے گا آپ کا جو والٹ ہے بھرا وہ نظر آئے گا جی جی لیکن خرچ نہیں آپ کر سکتے اس میں سے آپ کو اجازت نہیں یہ جو سوا عرب ہیں جو کہ آپ کو دیئے ہیں آئی ایم اپ نے یہ بہرحال اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ کرسا ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے انٹرسٹ بھی دینا ہے لیکن شرط یہ تھی سعودی عرب کی بھی یو اے کی بھی اور دوسرے ممالک کی بھی جو دو سے ممالک ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل ہو جائیں جب تک آپ شامل نہیں ہوں گے ہم آپ کے والٹ میں یہ نہیں رکھوائیں گے نوٹ جی بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ انہوں نے بڑی سخت قسم کی شرائط لگائی ہے اس میں سے ایک بہت بڑی شارتی ہے کہ جو سرکلر ڈیٹ ہے انرجی سیکٹر کا آپ کا وہ آپ کو معلوم ہوگا بجلی کا ہے اور تقریباً 1.6 ڈیٹ کا ہے جس کو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے ختم کر دیا تو ختم نہیں ہوا ہے اس کا میں آپ کو طریب بات بتا ہوں گا اب یہ ہے کہ اتنا بڑا جو سرکلر ڈیٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو سب سے پہلے جو ہے آپ ختم کریں یا روکیں بڑھنے نہ دیں اور ملینز میں یہ روز بڑھا ہے نا ملینز آف روپیز بالکل سر جو اس کو آپ نے کنٹین کرنا ہے ایک تو یہ سب سے بڑی شرط ہے اور بھی ان کی بہت ساری شرائط ہیں جو سخت شرائط ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے افراجات کو کم کریں اپنی امپورٹس کو کم کریں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بہت ساری چیزیں تو ان شرائط کو اس لیے دیکھیں آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ہمارے جو بیروکریٹس ہیں یہ قومی خزانے کو بری طرح لٹاتے ہیں اپنی ایاشیوں پر بیکار قسم کی پروجیکٹس پر پروجیکٹس یہ میگا پروجیکٹس اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ان کو بلینز آف ڈالرز کا کمیشن کیک بیکس ملتے ہیں کیک بیکس ملتے ہیں بلکہ ساری یہ گیم ہے ہمارا جو پروجیکٹ ہوتا ہے جو میگا پروجیکٹ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے کر رہے ہیں وہ ایکچولی اس میں سے ان کے اٹلیسٹ فورٹی فائی پرسنٹ جو کہ اپنی ترقی کے لیے کرتے ہیں اپنے آہ بینک بیلنس کے لیے کر دیں ان کے اکاؤنٹس میں باہر جمع ہو جاتا ہے ملک ملک میں آتا ہی نہیں ہے وہ پیسہ اور اس لیے اس کی کوئی جو ہے نا ریل نہیں ہوتی اسے آپ جھونڈ نہیں سکتے کہ کہاں پر چھپایا گیا ہے بہت کوشش کی عمران خان نے اپنا بہت سر مارا تو آخر میں خود ہی فنس گیا وہ ان کا ایک پیسہ بھی نہیں ملا تو بات یہ ہے کہ بہت چالیس سال پینتالیس سال جب آپ ایک پارٹی کو حکومت دیتے ہیں ایک خاندان کو حکومت دیتے ہیں ان کی جڑے ہر طرف نکل آتی ہیں انہوں نے جڑے پکڑی ہر جگہ پہ ہر ادارے میں بڑے سے بڑے ادارے میں چھوٹے سے چھوٹے ادارے میں ان کے لوگ موجود ہیں ان کے آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ان کو پکڑ نہیں سکتے کچھ نہیں کہا سکتے تو اب یہ ہے کہ یہی صورتحال ہے اسی پر خوش ہو رہے ہیں جو سوا عرب ملیں باقی تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تین الگ تو آپ خرچ نہیں کر سکتے بلکل ڈاکٹر صاحب یہ بات تو بلکل آپ کی صحیح ہے کہ یہ پیسے ہم خرچ نہیں کر سکتے لیکن ایسا ادار صاحب کی آج کی بھی پر اس کانفرنس میں وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے ایکانومی کو سنبھال لیا ہے بہتر کیا ہے اور یہ ساری باتیں شباہ شریف صاحب بھی ملتان میں لیپ ٹاپ تقسیم والے سکیم میں موجود تھے وہ بھی یہی باتیں کر رہے تھے تو واقعی ہم نے یہ مسئلہ ونس فور آل سارٹ آؤٹ کر لیا ان تین یا چار ارب ڈالر سے کیونکہ چوبیس ارب ڈالر ہم نے ٹونٹی ٹونٹی فور تک واپس کرنے ہیں تو کیسے یہ ان پیسوں سے یا پھر اگر ہم اپنا نئی کمائیں گے تو کیسے چلے گا اور کتنا ہمیں ادار مل سکتے اس کے بعد دیکھیں سی ڈی سی بات ہے جب تک آپ پروپرلی کولیفائیڈ ریلیونٹلی کولیفائیڈ لوگ ان محکموں میں نہیں لگائیں گے جہاں سے آپ کو جو ہے کمائی کر کے دیا جا سکتا ہے پیسہ ہم آپ ایسے پرائیوٹ سیکٹر میں اس طریقے کے پروجیکس ان سے شروع نہیں کروائیں گے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں ایسے پروجیکس شروع نہیں کریں گے جی آپ اپنی جو ہے ورک فورس کو انڈیا کی طرح آپ اس کو ہائیلی ٹیکنیکل اور اس کو کولیفائیڈ نہیں بنائیں گے بلکل ٹک تو آہ یہ تو ساری کھوکلی باتیں ہیں یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ایک مہینے سے کم میں آہ تقریباً آٹھ یا نو آگست کو یہ حکومت ختم ہو جائے گی بلکل ساری جے بلکل تو یہ اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ الیکشن آ رہا ہے اور الیکشن میں یہ آہ کیونکہ قوم تو جاہل ہے آپ وہ پتہ ہے لٹرسی ریٹ جا ہے بلکل ٹک ہے بے شکل ہماری قوم کو کچھ پتہ نہیں ہے نہ کچھ ہوش ہے نہ وہ اس کو کچھ سننا چاہتی ہے نہ سمجھنا چاہتی ہے اس کو تو یہ اس طریقے کے سب زباق دکھا کر جھوٹے ہوئی کہہ رہے ہیں اکانومی کی طرح سے سمل گئی مجھے بتائیں نا آپ کے ملک میں آٹا جو ہے وہ ایک سو ستر روپے کلو بک رہا ہے چاول آپ نے ساڑھے چار سو روپے جو ہے کلو کر دیا چینی 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 دودھ جو ہے وہ دو سو ساٹھ دو سو پینسٹھ روپے کا لٹر مل رہا ہے بلکل ہے غریب کے تو جائے گا آپ نے تو مار دیا اس کو بلکل ختم کر دیا غریب کو میڈل کلاس کو آپ نے بلکل ختم کر دیا ہے ختم بلکل وہ qualified لوگ کسی جو ہے وہ ان کے لیے کوئی جاب نہیں ہے یہ بلکل نہیں ہے بلکل تباہ برباد ہو گئے آخری ان کے پاس یہ چیز بچی ہے کہ وہ ملک چھوٹ کے باہر چلے جائیں جب وہ باہر جاتے ہیں ان لیگل طریقوں سے جاتے ہیں پھر آپ نے دیکھا کس طریقے سے وہ جو ہے فیری ڈھو گئی اور اس کے اندر سالسو بندہ جو تھا بلکل پرتگال میں گیا تو یہ اس طرح کے آہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ ہمارے سیاستدان اماندار نہیں ہوتے اور ہم لوگ اماندار اور اہل جی صرف اماندار نہیں ہوتا دیکھیں گھڑا جو ہے بڑا اماندار ہوتا ہے بالکل کچھ بیمانی نہیں کرتا لیکن تو ہے تو گھڑا ہی نا اس صرف وضم اماندار ہونا کافی نہیں ہوتا آپ کے پاس اکل بھی ہونے چاہیے اکل بہت ضروری ہے آپ کے پاس جو ہے تعلیم ہونی چاہیے اکل ہونی چاہیے تجربہ ہونا چاہیے جو نہیں ہمارے پاس کچھ کر سکتے نہ ورنہ صرف گھڑے کی طرح اماندار ہو کر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے بوجھ اٹھانے سے کام آپ کے ساتھ انڈیا ہے آپ کے ساتھ بنگلہ دیش ہے دیکھیں نا ان لوگوں نے بھی تو ترقی کی ہے بہت زیادہ بنائیں نیرو نے بنا کر دی آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کیوں جو ہے وہ فارسی اور جو ہے نا اس طرح کے اردو اور دوسرے مضامین پڑھا رہے ہیں آپ کیوں نہیں ان کو جو ہے نا آئی ٹی میں ہر ایک کو آئی ٹی میں آپ ڈگری کرائیں اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے دنیا میں بے شکل آئی ٹی کا جو شعبہ ہے اس میں طرح طرح کے جو ہے وہ آگے شعبے نکل آئے ہیں ان میں آپ ان کو سپیچلائز کرائیں آپ کے سامنے بلکل مثال ہے نا انڈیا کیوں نہیں اس کی طرح آپ دیولپ کر آ سکتے اپنے لوگ بلکل ایک ہی قوم ہے نا یہ اور ہمارے کوئی ہمارے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں صرف یہ جو بیمان ہے ہمارے لیڈرز جو سو کارڈ لیڈرز جو پولیٹیشنز ہے لیڈرز تو نہیں کہنا چاہیی پولیٹیشنز پولیٹیشنز بلکل ہمارے پولیٹیشنز ہیں اور ہمارے جو بیوروکرائٹس ہیں یہ انتہائی درجے کے بیمان ہیں اور نا اہل ہیں بیمان ہی نہیں بیمان تو چاہو ایک پارٹی کے لوگ ہیں باقی نا اہل ہیں یہ جو عمران خان کے ساتھ تھے نا اہل ترین لوگ تھے کچھ نہیں انہوں نے ساڑھے تین سات پونے چار سال میں اس ملک کو دیا بیڑے گھرک کیا اس کے بعدی پی ڈی ایم آئی ہے تو اس کے پندرہ مینے میں جو اس نے بیڑا گھرک کیا تھا چار گناہ اور بیڑا گھرک کر دیا انہوں نے جو یہ ملک کا تو بہت برا حال ہے بے شک اب سر بات میرے خیال دعاوں سے بھی آگے کی نکل چکی ہے کیونکہ کل میرے ساتھ برگڑیر ساکھ صاحب تھے تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یار ہم صرف دعاوں سے چلانا چاہتے تو دعاوں سے تو صرف نہیں چلے گا نا ہمیں کام کرنا پڑے گا جو آپ نے کہا کہ ہمیں تعلیم کی بہت اچھے تعلیم کی ضرورت ہے صرف تعلیم کی نہیں ایجوکیشن تو سر بہت ساری یونیورسٹریز پنجاب میں ایون بلوچستان میں سندھ میں لیکن افسوس کہ وہاں سے جو نکل رہا ہے تو وہ اب کوئی کام نہیں سر بے شمار یونیورسٹریز ہیں لیکن اس سے کیا نکل رہا ہے یہ اصل پوائنٹ ہے یہ اصل پوائنٹ ہے کہ وہاں سے نکل کیا رہا ہے کہ وہ کچھ جو پروڈکٹ وہاں سے نکل رہی ہے وہ کسی کام کی ہے کہ نہیں ہے یہ اصل پرابلم ہے صرف ایک چیز آج کل بڑی بولی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب بھی جنرل آسی منیر صاحب کا بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت کی ان پیسوں کو لینے کے لیے اور تگو دو کی بہت اچھی بات ہے صرف ایک مسئلہ یہ ابھی ایک گرین انیشیٹیو کے حوالے سے انہوں نے کہ سب انقلاب آئے گا گرین ریولوشن آ رہا ہے پاکستان میں اس کے لیے فوجی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے اور یہ کہہ رہے کہ ہم یہ سرویس کریں گے اور نئی ٹیکنالوجیز لے کے آئیں گے اور یہ صرف آلڈی ہمارے مطلب فوجی ادارے کے پاس بہت سارا برڈن ہے ایک تو سب سے بڑا برڈن ہے سر ڈیفنس کا کہ وہ انہوں نے کرنا ہے دفاع کرنا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹلی سر ترٹی تری ڈیرز تک حکومت کی انڈائریکٹلی بھی تقریباً یہ باقی جو ٹائم بچتا ہے تو انڈائریکٹلی کی وہ برڈن بھی ہے ان کے پاس پھر ابھی ہم نے ان کے اوپر ایکانومی والا برڈن بھی ڈال لے کہ آپ ہمارے لئے پیسے ڈون لیں مختلف کنٹی سے سعودی ریبیا والوں کو کہہ دے یہ برڈن بھی آگیا ان کے پاس ان کے اپنے کافی کافی سارے بزنسز چل رہے وہ برڈن بھی ان کے پاس سر ابھی ہم نے ان کے اوپر اگریکرچر والا برڈن بھی ڈال دیا تو یہ واقعی اتنے مطلب سپرمین ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ سارے کام کر لیں گے کوئی اور پاکستانی چھویس کروڑ کی پاپولیشن ہے تو یہ صرف روٹی کرانے کے لئے تو نہیں ہے نا کہ سارا کام انہوں نے کرنا ہے ہم لوگ آپ جیسے مطلب آپ بڑے کوالیفائیڈ انجینئر ہیں امریکہ کی انیورسٹی سے آپ نے پڑا ہے تو کیوں نہیں ہم مطلب ایسے لوگوں کو میدان میں لے کے آتے کہ سارا برڈن ہم نے ان کو بالکل جیسے کہتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنی پوچھ کے اور خراب کرنا ہے مزید ان کے اوپر اتنا برڈن ڈال دینا ہے کہ وہ اپنا کام مطلب پہلے ہی مشکل ہو جاتا ہے اب پھر ہم یہ کریں گے تو مزید مشکل ہو جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ انڈیا کی طرح نہیں ہے انڈیا کا جو پرائیوٹ سیکٹر ہے انڈیا کا جو کسان ہے یہ لوگ وہ ہیں جو کہ جن کو عوام کا کچھ نہ کچھ خیال ہے اب انڈیا میں آپ آٹے کی قیمت دیکھ لیں باقی کراپسی قیمت دیکھ لیں سب چیز ہوگی ہوگی ہورڈرز ہورڈرز جو ہیں وہاں پہ کتنے ہیں پاکستان کے مقابلے میں میڈل من کس طرح وہاں کام کرتا ہے تو وہاں کا جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ بیمان اس طرح نہیں ہوگا لیکن اس طرح نہیں ہے جیسے پاکستان کا تو جو تاجر ہے جو آہ بزنس مین ہے جو انڈسٹلسٹ ہے یہ انتہائی درجے کا بیمان چور ڈاکو ہے ٹھیک اس کا کام ہے کوئی لوٹنا عوام کو بھی اور ابھی آپ دیکھیں نا یہ پتہ نہیں تین عرب ڈالر عمران خان نے ان کو دے دیئے ویڈاوٹ انٹرسٹ ویڈاوٹ انٹرسٹ یہ چھ سو جو ہے بزنس مین انڈسٹلسٹ کو تین عرب ڈالر آپ کا خزانہ خالی پڑا ہے تین عرب ڈالر تم نے ان کو جو ہے بانٹ دی بلکل دے دی بلکل اور وہ ان کا انٹرسٹ میں اور آپ دیں گے میں اور آپ دے رہے ہمیں اے نظمہ دار اس کے ہم لوگ دے رہے ہیں ہمارے جو ہے اپنے کاٹا جا رہا ہے ہر چیز جو مہنگی ہو رہی ہے ہم جو ہم ہن کا انٹرسٹ ہم دے رہے ہیں چور ہے ہمارے تاجر اور یہ ہمارا تاجر کیونکہ چور ہے اس وجہ سے کیونکہ آپ اب ہر چیز ارپورٹ کر رہے ہیں گندو بھی آپ آپ حکر کنٹری ہیں سو کال گندو بھی آپ انپورٹ کرتے ہیں اب ہر چیز ارپورٹ کرتے ہیں جبکہ یہ سارا کچھ یہاں پیدا ہو سکتا ہے کیوں امپورٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ کا تاجر بھی چور ہے آپ کا سیاستدان بھی چور ہے آپ کی اسیمبلی میں جو ہے یہ ذمیدار بیٹھے ہوئے ہیں یا انڈسلس بیٹھے ہوئے ہیں یہ دو بڑے جو ہے نا انہوں نے سنبھالا وایا یہ آپ کی ایسی بناتے ہیں کہ اپنے اوپر دو ٹیکس نہیں لگنے دیتے اپنے اوپر کوئی اور چیز آنے نہیں دیتے ہر قسم بھی سبسیڈ یہ لیتے ہیں چینی کو ایکسپورٹ کر دیا ٹھیک ہے جی یہاں عساق ڈار صاحب سے ایکسپورٹ کرا دیا کہ ہم جو ہے نا اسی روپے کلو بیچیں گے اب کل سے یہ سنائے ایک سو پینٹیس سے لے کے ایک سو پینٹالیس روپے بلکل مارکٹ میں ہے بہلے بلکل مارکٹ میں ایک دم جو ہے ایکسپورٹ کیوں کرا کرنے دیا جھوٹ بول کر ایکسپورٹ یہ ہمارا تاجر جو ہے ہمارا جو بزنس مین ہے ہمارا اور ہمارا جو یہ کسان ہے بڑا جو بڑے ہمارے جو بارہ بارہ جو آپ کا ایکٹ سے کم کا ہے نا وہ تو بچارہ غریب ہے بلکل جو زمیدار ہے بارہ ایکٹ سے اوپر کے جو اربوں روپے کماتے ہیں سال کے ایک پیسہ ان کے اوپر آپ نے لیگلی ٹیکس نہیں لگا رکھا یس سر بلکل آئی ایم ایف یہ نہیں ان کو کہتا کہ ان کو اوپر ٹیکس لگاؤں آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ ان سے جو ہے آپ جو ہے ان کو سبسی ڈیز اتنی نہ دو جب جو آلریڈی اتنا کمار ہیں تو کیونکہ پاکستان میں پرائیوٹ سیکٹر بہت زیادہ بڑا چور ہے انڈیا کی طرح نہیں ہے اس وجہ سے آرمی یہ جو سعودی عرب ہے چائنہ ہے یو اے ہی ہے جو لوگ اس وقت آ رہے ہیں پاکستان میں جو آہ پارمنگ کے لیے آنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک کہ آہ ہمیں گارنٹیز آرمی کی طرف سے نہیں ملے گی آہ ہم جو ہے کوئی انویسمنٹ اس میں نہیں کریں گے اسرائیل جو ہے وہاں پہ نہ پانی ہے نہ کچھ ہے ٹھیک ہے اس کے باوجود ان کا اگریکلچرل سیکٹرٹ کتنا سٹرونگ ہے اس طریقے سے وہ ساری دنیا کو جو ہے نا ان کے اورنج جاتا ہے اور ان کے جو ہے نا باقی جاتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں کارپرٹ فارمنگ وہاں سے جو ہے انہوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا ہے ہر قسم کی اگریکلچرل ٹیکنالوجی میں وہ انہوں نے ایکسل کیا ہے بہتر سے بہتر بنا دیا اس کو اس طریقے سے اب اسرائیل سے تو آپ نہیں لے سکتے آپ کو تعلقات نہیں ہیں لیکن چائنہ جو ہے وہ اسرائیل سے کم نہیں ہے چائنہ کے پاس ساری بہترین جو ہے وہ اگریکلچرل ٹیکنالوجیز ہیں لیٹسٹ آپ ان سے لے سکتے ہیں وہ آنے کو تیار ہیں لیکن وہ ہمارا جو اگر آپ اسے کہیں گے کہ پرائیوٹ سیکٹر کے پاس آگے یہ تو چور ہیں ڈاکو ہیں یہ تو اگر ان کو ساتھ لائیں گے تو یہ تو ملک کو لوٹ کر کھا جائیں گے بیچ کر کھا جائیں گے وہی جو آج کل آٹا آپ کو ایک ساتھ ستر مل رہا ہے اگر شروع ہو گئی وہ آپ کو پانچ سو روپے کلو بھی نہیں ملے گا اگر پرائیوٹ سیکٹر گھات میں دے دیا اس وجہ سے آرمی کو بیچ میں آنا ضروری ہے کہ کم سے کم جو ہے اس طرح کی لوٹ مار نہ ہو پھر جب آرمی چیف پیچھے آپ کو نظر آتا ہے تو یہ بھی ڈریں گے کیونکہ یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا بہت بڑا ڈاکہ مارنے کا پروگرام بھی ہو سکتا ہے اوکے پاکستان کے وسائل پر پاکستان کی زمینوں پر تو آرمی کے پیچھے ہونے سے کم سے کم یہ ڈریں گے کہ جو ہے اس طرح کا کھلا کھلے عام ڈاکہ نہ مارا جائے لیکن یہ میں میں تو یہ سمجھتا ہوں اچھے سر ایک چیز اور بھی ہے اور وہ چھوٹی سی آہ میں یہ تو کہتا ہوں کہ افسوس کے ساتھ ہمارے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ملے ہوتے ہیں بڑے لوگ عوام کے خلاف وہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں اب مسئلہ یہ کہ کچھ لوگوں کی سٹیٹمنٹس میں نے پڑی ہیں جو فارمنگ کرتے ہیں زمین دارہ کرتے ہیں یا کسان ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے پسے ہوئے ہیں تو ہم یہ ہمیں زمینے دے دینی چاہیے تھی بجائے اس کے کہ آپ ان کو دے رہے ہیں ان اور ایک یہ بھی سر بات ہو رہی ہے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے اوپر کمرشل پلازاز ڈی ایچ اے اور اس طرح کی چیزیں نہیں بنائی جائیں گی کون روک سکتا ہے سر ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا مجھے تو نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہو یا بلاول پرائم منسٹر ہو یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ پرائم منسٹر ہو اور ان کو کہہ کہ نہیں جی یا غلط سر وہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے یہ تو ہماری ہم اس کو جو مرضی کہہ دیں اس کا ایک طریقہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زمینیں کسی کو دی نہیں جا رہے نہ خوج کو دی جا رہے نہ کسی یہ انہی کسانوں کو ہیلپ کی جائے گی جو آنکھ سے جنہوں نے انہی کو ہیلپ کی جائے گی انہی کو لیٹس ٹیکنالوجیز دی جائیں گی اس کے بعد جو سرکاری زمینیں ہیں سرکاری زمینوں کے لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں نا یہ لاہور ہائی کورٹ سے جا کے سٹے آرڈر بھی لے آئے ہیں پاکستان میں کوئی اچھا کام جب آپ کرنے جاتے ہیں سب سے پہلے اس ٹے آرڈر اس اخلاف ہماری عدالتیں دیتی ہیں بلکہ پہلے سے آ چکا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ عدالتیں ہماری اور ہمارا جو یہ انڈسٹلسٹ ہے اور جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں یہ کام کرنے دیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کو جو آپ نے بات کی ہے پلازہ بننے سے روپنے کے لیے اس کا پروپر طریقہ ہوتا ہے نا اب سیاستدان ہیں تو یہ لیجسلیشن کریں ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جا کے تقریریں کریں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور وہ نیاب کا چیرمنٹ جو ہمارا پرائی منسٹر ہے وہ نیاب کا چیرمنٹ بن جاتا ہے وہ پرائی منسٹر نہیں رہتا بے شاہد ہمارے پارلیمنٹ ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ نالیاں بنوائے یا اور کچھ کرے جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کا کام ہے لیجسلیشن بلکل بل لے کر آؤ کانون سازی بل لے کر آؤ اس کے اندر لکھو کہ یہ جو فارمنگ ہوگی اس میں کیا کیا ہوگا اس میں پلازے نہیں بنیں گے اس زمین پر کون سی زمین جو ہے وہ فوج استعمال کر سکے گی اب ان تو فوج لے نہیں رہی ہے پہلی بات ہوگی ہے نا جی جی فوج تو صرف پیچھے بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو لوٹ کے نہ کھا جائیں سرکاری زمینوں کا بھی لوٹ کے اگر آپ سرکاری زمین ان کو دے دیں یہ تو اس کو بیچ کر جو ہے انگلینڈ میں اور اسپین میں پیسے جمع کر دیں گے اپنے ڈالر اپنے بلکو یہ تو اتنے بڑے چور ہیں ہمارے لیکن ہمیں تو ڈاکٹ صاحب لیکن ہمیں تو ڈر دونوں سے لگتا ہے اب پتہ نہیں خیر اینیوے ہو سکتے ہیں جب چھوٹے ہیں نا تو اس کی ٹریل آپ کو مل جاتی ہے وہ جو ہے ڈی ایچ اے بنائیں گے اس میں پلوٹ لے گے اس پلوٹ کا جو ہے نمبر بھی آپ کے پاس ہے جسی قیمت بھی آپ کے پاس ہے یہ اس طرح چھوٹے ہیں اور اتنے لیئرز میں جس کو چھپاتے ہیں جس جس طرح ہے کہ یہ کمپنیز بناتے ہیں آئل آف وائٹ میں جا کے آئل آف مین میں اور کدھر کدھر بلکو سر بین میں کہ آپ ان کو ڈھونڈ نہیں سکتے اتنے وہ کردوں میں ہوتی ہیں گی ہمارا جو یہ دیکھے نا کسی نے کیا تو سیدھا سیدھا پاپا جانز آپ کو پتہ چل گیا کہ پاپا جانز کدھر ہے سر وہ پاپا جانز تو پتہ چل گیا لیکن پاپا جانز والا تو آزاد اور بڑا بہزت پھر رہا ہے سر اس کو تو آہ کسی نے کچھ نہیں کہا یہاں تو پولیٹیشنز کی گریبانے پکڑی جاتی ہے ان کو ملان کیا جاتا ہے ان کو گھنڈا کیا جاتا ہے لیکن اس پاپا جانز والے کو سر کیوں نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے پاپا جانز اپنے آہ دادا جی کے بابا جی کے یا چاچا جی کے پیسوں سے بنایا تو سر آپ پانچ سو برانچز بنا لے پانچ ہزار برانچز بنا لے لیکن اس پاکستان کے پیسے کے اوپرا پاپا جانز کسے بنا رہے ہیں دیکھیں فوج میں تو بہت زیادہ اکاؤنٹیبیلٹی ہے جی اور وہ اپنے لوگوں کا فاسیاں بھی دیتے ہیں جی اور وہ نہیں چھوڑتے بیمانی کو نہیں چھوڑتے اسی لیے تو یہ ایک ادارہ ہے صرف جو چل رہا ہے انگریج جو بنا کر گیا تھا نا ادارے سارے انہوں نے تباہ کر دی ہے پاکستان کا ہر ادارہ ہر ادارہ برباد کر دیا جب تک سیاستدان نہ چاہے وہ کوئی ذرا سی اگر بات کرے نا افسر کہ یہ تم غلط کہہ رہے ہو یہ میں اس کو سائن نہیں کرتا تو کہتے ہیں تو دو ٹکے کا بندہ تو گریڈ سترہ اٹھارہ انہیس کا افسر چل نکل تو نوکلی صورت ہے وہ وہ یہ تو جو یہ جنرل زیادہ جو ہے ڈاکو بٹھا گیا سیاستدانوں کی جگہ ڈاکو بٹھا گیا سیاستدانوں کی جگہ اس کو یہ پکڑتے ہیں اس کو فانسیاں تک دیتے ہیں سر جانز والے کو نہ ایک دن کسی نے عدالت میں بولایا نہ کسی اور نے کچھ کیا تو میں تو یہ بات سر نہیں مانتا یہ ہمارے بھی ابھی ہمارے ڈی جی آئیس پیار صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی لاس اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتنے لوگ کو صدائی دی لیکن ان کا نہ کسی نے تصویر دیکھی نہ ان کا کسی نے نام دیکھا کیوں اگر ایک سیاستدان کا پوری دنیا میں سی این این بی بی سی پہ ان کی ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہے تو ایک فوجی میرا جو اس آئین اور اس فلیگ کو لگا کے میرے سے زیادہ رسپونسیبل وہ ہے اس لیے ہے کہ وہ فلیگ لگا کے پھیر رہا ہوتا ہے پاکستان کا سینے کے اوپر گولی بھی سینے پکاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کہتا لیکن اس کی رسپونسیبلیٹی مجھ سے زیادہ ہے اس نے جو یونیفارم پہنا ہوا ہے وہ بڑا ایک رسپیکٹ ہے اس کی ایک بہت بڑی چیز ہے وہ عام نہیں آپ اور میں نہیں پہن سکتے سر وہ یونیفارم جو مرضی ہم کر لیں جب تک اس پہ ہم کوالیفائی نہیں کرتے ہماری مجال ہے کہتے جالی میجر آج کسی نے پنڈی میں سر ایک جالی میجر پکڑا ہے پولیس نے اس کی چترول کر دی ہے کہ اس نے یونیفارم کیسے پہن لیا یعنی اتنی بڑی یہ چیز ہے کوئی عام چیز تو نہیں ہے کہ میں پہن لوں گا یا آپ پہن لیں گا یا کوئی اور سیویلین پہن سکتا ہے اس لئے ان کی رسپونسیبیلٹی زیادہ ہے لیکن آہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبیلٹی اکراس تا بورڈ ہونی چاہیے ڈاکٹر بشارت حسن صاحب کی اکاؤنٹیبیلٹی بھی ہو فخر یوسف زائی کی بھی ہو اور جو فافا جانز والے جنرل آسین جنرل حفظل ہے ان کی بھی ہو سر میں کہتا ہوں یہ ملک لیکن بات یہ ہے نا کہ فوج کی تو ہو جاتی ہے یہ پکڑے بھی جاتے ہیں سزا بھی پا لیتے ہیں لیکن یہ جو ہے نا سیاستدان آپ ان پر ایک پیسہ ثابت نہیں کر سکتے دیکھیں ہر ایک کے پاس ثبوت ہے لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے ایک پیس مسئلہ اور تھوڑا سا زمینوں کے حوالے سے کیونکہ اسلامباد کے اندر آپ مجھ سے پہلے اسلامباد میں رہ رہے ہیں تو فارم ہاؤسز جب دیئے گئے تھے تو ان فارم ہاؤسز کا آج کیا حال ہے وہ فارمن کے لیے دیے گئے تھے اور چالیس چالیس کنال کے دیے گئے تھے لوگوں نے اپنے محلات کڑے کیے ہوئے وہاں پر اور مطلب وہ کر رہے ہیں بس انہوں نے اپنے بڑے بڑے محل بنائے ہوئے وہاں پر کوئی فارمن نہیں ہو رہی تو وہی چیز جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ نہ ہو جائے کیونکہ جو بچی کچھ زمین ہماری بہریہ سے ڈی اچے سے باقی ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی سے جو بڑی مشکل سے بچی ہوئے وہ چوڑ نہیں رہے وہ کسی نہ دریا کو چوڑ رہے نہ نالے کو چوڑ رہے نہ پہاڑ کو چوڑ رہے ان کا بس چلے تو مرگلائلز کی ساری پہاڑیوں کو ڈسمنٹ کر کے پلین کر کے اور وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں شروع کر دے اور یہ ہو رہا ہے خیر اینیوے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو بلکل اس کی رسپیکٹ ہے سر اور بے شک ہم اگری کریں یا ڈس اگری کریں اس پوائنٹ آف ویو سے لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو یقینا ہوتا ہے اور اس کی ہم بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں تینکیو بری مچ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اپنے شو جائن کے سر آئند تینکیو بری مچیورس پر واشنگ ڈیبیٹ فکار یو سب جائی کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملیں گی تب تک کے لیے ٹیک کیا رہے تھانکیو جی تینکیو بری مچ سر بہت شکریہ